مرکزی مجلس عاملہ کا اجلاس ہوا تھا جس میں آٹھ فروری کے الیکشن کو اس کے نتائج کو یکسر مسترد کر دیا گیا تھا مرکزی مجلس شورہ نے مرکزی عاملہ کے اس فیصلی کی توسیق کر دی ہے اور ایک بار پھر اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ آٹھ فروری دو ہزار چوبیس کے انتخابی نتائج کسی قیمت پر بھی ہمیں قبول نہیں اور انتخابات میں اسٹیبلشمنٹ کی مداخرت کے خلاف اپنی تحریک کو آگے بڑھائیں گے اس مطالبے کے ساتھ کہ قوم کو ووٹ کا حق لوٹایا جائے اور اثر نو صاف اور شفاف غیر جانبدارانہ انتخابات منقط کیے جائیں جس سے اسٹیبلشمنٹ اور ہمارے خفیہ ادارے دور رہیں اور اس کی مکمل زمانت ہو کہ کسی طریقے سے بھی اسٹیبلشمنٹ اور ان کی ادارے وہ الیکشن کے عمل میں مداخرت نہیں کریں گے مرکزی مجلس شورہ نے جمعیت علماء اسلام کے ساتھ سیاسی جماعتوں کے روابط کا جائزہ لیا یہ مسئلہ کوئی ایک سیاسی جماعت کو منانے یا راضی کرنے کا نہیں ایک مستقل سیاسی مسئلہ ہے ملک کا جس پر جمعیت علماء اسلام نے ایک موقف اختیار کیا ہے اور جمعیت علماء اسلام ایک فریق کی حیثیت رکھتی ہے جب تک اصولی معاملات پر اتفاق نہیں ہو جاتا اور شفاف انتخابات کی زمانت مہیا نہیں کی جاتی منانے اور راضی کرنے کے الفاظ کا کیا معاملات پی ٹی آئی کے افود نے بھی رابطے کیے ہیں مجلس شورہ نے اس کا بھی جائزہ لیا مرکزی مجلس شورہ کی رائے میں پی ٹی آئی کی خلاف دس بارہ سال قبل سے ہمارا موقف اور اس حوالے سے ہمارے تحفظات بہت سنجیدہ ہیں اگر وہ ہم سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں ہم خوش آمدیت کہتے ہیں ہم نے ابتدائی طور پر بھی ان پر واضح کر دیا تھا کہ اگر اختلافات دور کرنے ہیں یا ہمارے تحفظات دور کرنے ہیں اس کے لئے مناسب اور موافق ماحول ترتیب دینے کے لئے ہم آمادہ ہیں اور ہم نے آنے والے وقتوں کے لئے جن مصبت رویوں کا تعین کیا ہے ہم آج بھی اپنے ان مصبت رویوں پر قائم ہیں لیکن یہ بات سمجھنے کی ہے بسط احترام کہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت میں اب تک کسی یکسوی کا فقدان ہے پارٹی کے سربراہ کی طرف سے افود آتے ہیں وہ ہمارے ساتھ معاملات کو تیہ کرنے کی ہدایات لے کر آتے ہیں لیکن اس وقت تک انہوں نے کسی مذاکراتی ٹیم کا بازابتہ اعلان نہیں کیا ہے